ناظرین اکرم رات کے چار بجرے کوٹا کے شدت سردی میں یہاں پہ بیٹے ہوئے کچھ لوگ دس شہدہ کے ساتھ یہ ہے ہمارا آزاد پاکستان ہم پاکستان میں زندگی کرنے والوں میں سے ہیں یہ آپ دیکھ یہ شہدہ کے لوائکین کچھ ان کے ساتھ ہے سوئیو ہے کوٹا کا موسم اس وقت کم سے کم مائنہ ساتھ مائنہ ساٹھ پہ ہے اور یہاں پہ کوئی بھی سہولیات نہیں ہے بائی پاس روڈ کوٹا سے آپ کو براہ راست دکھا رہا ہوں شہدہ کے دس شہدہ یہاں پہ اس سردی میں اور ان کے لوائکین ان کے ساتھ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جو بھی زندگی کر رہے ہیں ان پہ کوئی بھی اعتبار نہیں ہے کب کہاں پہ کیا حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ کوئی معلوم نہیں ہے الحمدللہ پاکستان کا ایجنسی دنیا میں اپنے آپ کو ٹاپ لیول پہ مانتے ہیں اور ہم بھی انہیں ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی نہاید افسوس کی بات ہے کہ اتنے مضبوط انجنسی کی باوجود بھی یہ آپ کو ریزلٹ سامنے نظر آ رہا ہے ان لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر یعظم عمران خان خود یہاں پہ ہا جائے شہدہ کے لوائکین کے ساتھ بیٹے اور ان کا ناظرین اکرام آج شیخ رشید صاحب آئے تھے لیکن ان کا بیٹگ میں یا خاص سیاسی لڑوں کے ساتھ جن کا گفتو شنیت ہوا تھا شہدہ کے لوائکین انہیں ایکسپٹ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کرتا ہے کیونکہ شہدہ کے لوائکین کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود براہراس پرائے منسٹر عمران خان کے ساتھ اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھیں گے اور دس ٹائم جو بھی حال ہو ہمارے خاتلوں کو ہمارے ہاتھ دے پہنچا دے تاکہ وہ اپنے سزائے عمال پہ پہنچے سردی کی شیدت میں لوائکین کو آپ براہراس دیکھ رہے ہو کچھ لوگ سوئے ہوئے کچھ مظلوم عورتیں آپ کو کیمپ پہ نظر آ رہے ہیں یہ باہی پاس روڈ کوئٹا ہے جہاں سے میں آپ کو براہراس دکھا رہا ہوں واگین واگین یہاں پہ سیکیورٹی دارے بلکل کمزور بتا دو یا نائل بتا دو کیا بتا دو جو بھی الفاظ مجھے ملے بلکل حقیقت ہوں گے یہ کربلا میں آپ کو پاکستان میں دکھا رہا ہوں یہ کوئی بھی کربلا سے کم نہیں ہے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے صرف جسٹس کے لیے آمن و امان کے لیے پاکستان کی خوب پاکستان کی حالات صحیح ہونے کو بیٹھا ہی آئے لوگ ان کے دلوں میں کیا درد ہوں گے جو اپنے میتوں کے ساتھ اپنے شہدہ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے اس سے زیادہ اور کوئی افسوس کی بات ہوئی نہیں سکتا یہ چوٹا سا ایریا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے ہزارہ ٹھاؤن ہزارہ ٹھاؤن میں سب سے خوبصورت ترین پاکستانی لوگ آباد ہے جو صفائی کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے ایڈوکیشن کے لحاظ سے یا فورسز کے لحاظ سے سب سے بیسٹ میں جا رہا ہے لیکن انہی قوم کے ساتھ ہزارہ قوم کے ساتھ نہایت افسوس کی بات ہے جو اتنی نخوش گوار واقعہ پیش آتا جا رہا ہے دوزار سے لے کے آج تک دوزار ایکیس کی شروعات تک آج تک یہاں پہ جتنے بھی لوگ گر رہا ہے وہ ہزارہ شیعہ قوم کا گر رہا ہے مجھ میں ہونے والے واقعہ جو دو دن قبل پیش آیا ہے جس میں سات ہزارہ بھائیوں کو زیبان کے بڑے نارحمی سے تو اس میں حکومت کی موجودہ حکومت کی شرمندگی ہے نہایت افسوس ہے میرے بھائیوں آپ بھی اس غم میں شریک ہو جائے اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیعر کریں تاکہ باقی لوگوں تک پہنچ جائے مخصوصاً عمران خان تک پہنچ جائے جو ان لوگوں کا شہدہ کے لوائکین کا یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان خود آکے شہدہ کے لوائکین کے ساتھ ملے یعنی کام مطالبات پورا کرے واقعاً جن کی گھر سے شہید نکلے ہیں تابود نکلے ہیں ان کے دلوں میں وہ درد ہے ان کو وہی درد کا حساس ہے کہ ایک ہی فیملی سے پانچ مزدور کو یعنی پانچ جوانوں کو شہید کیا گیا ہے زیبا کیے بڑی بیرحمی سے تو نہایت ان کی دل سے آکے پوچھیں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہا ہے یہ دیکھیں یہ منظر واقعاً کربلہ تیار ہے کوئٹا میں آپ کو میں کربلہ دکھا رہا ہوں ہائے 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 موجودہ حکومت کے لیے تو باحث شرمندگی ہے لائن فورسز کے لیے ایجنسز کے لیے سب کے لیے یہ باحث شرم ہے باحث بس میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے ان کی دلوں سے بس خدا ہی جانے کیا گزر رہا ہے ان پر آپ میرے ساتھ ہم کلام ہو جائے آپ میرے ساتھ ہمدرد ہو جائے وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک پہنچ جائے جو ان کے ساتھ مدد کیا کریں لہٰذا عمران خان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئٹا ہاں پہنچیں تاکہ ان کے دل سے آپ آگاہ ہو جائے کہ ان لوگوں کا کیا مطالبہ ہے جو رات کے اس شدت سردی میں یہاں اتنے جنازوں کے ساتھ بیٹی ہو رہے بسیاری دوستہ ازمر شاید اردو سمجھ چینایا قومائی قدرتو یہ زمان شاو چار بجا است لوائقین شہدہ کدیمیتا کچوہدہ دا انجی شیشتا است دا درنا اور درنا دا جوش و خروش خو جاری است باہی پاس روٹ مردمان کی است مطالبات چیمی است که امران خان پرائی ملچر پاکستان خود چی باید کستا اینجی بایا کدی لوائقینی شہدہ شیشتا مطالبات از این رو پورا کنا تا او وقت را درنا ختمنا مش نا جاریمم نا ویا نمی رقم کستا شمو هم کستا کدیسی مردم کستا همکار شنید کدیسی دوستا کستا خمدر چنید بڈیو رو زیاد سیاد شیر کنید تاکی باقی قوام هم خبرشنا اور مطالبات یا زینا هم پورشنا دو روز پیش که دا مچ اینا خوشگوار واقعا که پیش مایا شاو دوازده بجا یک بجا که بلی کیمپ یا زینا تا داد چی قدر ظالمان پیش مشنا وایی دا مسلمان را دا مومین را زبامنا بسیار دا نرحمی امروز لوائقین زینا فوی ملیه شهدہ کدیزی دا شهیدہ دا اینجی کتی بای پاس روڈ شیشتا است اور مطالبات چی از گورنومینٹی پاکستان حکومتی پاکستان لائنس اجنسیز خوفی ایجنسی سا زنامی استا که قاتلائی حضینا جلد سے جلد کستا دا سزای آمال خوبایت بیرسا اور ما از تموم شمو ریکوست را مونم که شمو ویڈیو را شیر کنی تاکی کدی زنا خمدر چونید پیش کمپی زنا هم استا که لیڈیز دا اونجی شیشتا استا اور از تموم شمو ریکوست را مونم که برای عزیز و حدا کستا سوره فاتحه هم ختم کنید ویڈیو را زیاد زیاد شیر مونین تاکی ای پیغام دا تموم اقوام برسا اور اینی برای راست کربلا را ما شمو را دا کویتا نیشان دادم تا او زمان را شاید چمو او قصد دل شمو دردن کنه تاکی دا ای منظرم دا اسپیشی تشار همستا بس دواگو باشین که ای نسل ظلیم جلد سے جلد از پورا دنیا و مخصوصا از بلی کشوری پاکستان ختم شنا واسلام